اور میرے لیے ملاقاتوں پر ہی پروگرام کرنا ضروری ہو گیا بھئی اس میں کیا ہے بھائی کیا برائی ہے اگر کوئی ملتا ہے یہ میں نے ڈیٹا مشرف کے دور کی بات کی ہے کیونکہ میں ادھر قریب تھا سارے میرے پاس معاملات ہیں اور یہ سارے لوگ جو بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں واشنگٹن ڈی سی جاگ تک کے بھی یہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے چھوڑیں ان باتوں کو یہ کریں اے پی سی جس جگہ یہ اے پی سی کریں گے میں اگلے دن یا اسی ہفتے وہاں ج لاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا جو میرا ٹیلی ویزن کا کاری ہے وہ وہاں پہنچے میرے پاس اشتہار دینے کے پیسے نہیں ہے نہ میں جلسے کے تمبو اور ٹینٹ لگا سکتا ہوں کھلے میدانوں میں بات کریں گے ان سے انہوں نے مزاق سمجھ رکھا ہے جو اٹھتا ہے جو اٹھتا ہے یہ جندال اور رامے کے اور مودی کے جو یار ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب یہاں سے بھاگنا تھا تو اس وقت کہتے تھے ہم تو عمران خان کے خلاف ہیں آپ کے خلاف نہیں ہیں اب لندن بیٹھ کے کہتے ہیں جناب علی ہم تو عمران خان کے خلاف نہیں ہیں صحیح ہے اس ملک کو جن لوگوں نے جن اداروں نے بچایا ہوا ہے آپ ان کے خلاف ہیں اور بھگوڑے پرلے درجے کے آپ جھوٹے زیاو لاکھ کی گود میں آپ نے آنکھیں کھولی آپ کو جانتا کون تھا زیاو لاکھ کے پنگوڑے میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں زیاو لاکھ کی چوس نہیں تھی آپ کے پنگوڑے میں جب آپ ایکسائز ان ٹیکسیشن کے منسٹر تھے کیا باتیں کر رہے ہیں قوم کو آپ لوگ بے وقوب بنا رہے ہیں قوم کو آپ نے تمسخر اڑا دیکھتے ہیں مانا آپ کے پاس وسائل بہت ہے دولت بہت ہے میں آپ کو بغیر وسائل سے آپ کو ایکسپوز کر کے بتاؤں گا کیونکہ اب سیاست صرف ٹیلی ویزن پہ ہے میں بھی ٹویٹ کرنا شروع کرنے لگا ہوں کل پرسوں سے میں نے آج تک ٹویٹ نہیں کیا لیکن آپ جو سوشل میڈیا اور دوسرے لوگ میں مشکور ہوں تمام سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو کہتا ہوں شیخ رشید کے ساتھ کھڑے ہو ہم عمران خان کو آگے لے کے جائیں گے یہ مزاق بنا رہی ہے انہوں نے جو ا ہوتا ہے وہ نئی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے جو انہوں نے بیانیے دیئے ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں نہ یہ اسطیفہ دیں گے یہ نوٹ کر لیں نہ یہ ادم اعتماد لائیں گے کیونکہ فضل الرحمان نے خود کہا کہ پانچ دفعہ ہمارا فضل الرحمان نے کہا کہ ادم اعتماد ناکام ہوا ہے نہ یہ دھرنا یہ جلسے کریں گے جلسے میرے سے تعداد میں بڑے ہوں گے لیکن باتیں قوم میری سنے گی انشاءاللہ کیونکہ وہ وقت چلا گیا کہ جب لوگ جلسے کو دس ہزار کے جلسوں کو دس لاکھ کہا دیتے تھے اب ٹی وی بتایا کرے گا کہ اصل صورت آل کیا ہے یہ جناب ساری گٹ جوڑ مارچ کے سینٹ کے انتخابات کو روکنے کی سازش ہے یہ ادم مچانا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم ہم بے معنی ہو جائیں گے ہماری حصیت ختم ہو جائیں گے فضل الرحمان صاحب کا کیا مسئلہ ہے مجھے بتائیں گولڈن ٹیمپل میں جا سکتے ہیں یہ لوگ گولڈن ٹیمپل میں جا سکتے ہیں داتا دربار جانے میں مفتی محمود صاحب تو رحمت اللہ چلے گئے ہوں گے لیکن ان کو تفیق کس بات کی ہے یہ شیعہ سنی فساد چاہتے ہیں اس ملک میں انشاءاللہ عظیم لوگ ہیں اس ملک میں ہم کسی کے عقیدے کو چھڑیں گے نہیں اپنے کو چھوڑیں گے نہیں اور اگر کسی نے اس ملک میں انڈین اشارے پہ را کے اشارے پہ را کے جو لوگ پکڑے گئے گئے ان کے اشارے میں اس ملک میں آٹھ تاریخ کو فساد کرنے کی کوشش کی تو تن کے رکھ دیں گے ایسے سب توڑ خواہ کوئی فورس کیوں نہ ہو جو اس ملک میں فساد دنگا مذہبی تنازات مذہبی فرقہ واریت پھلائے گی ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کو رگڑا دیں گے اور زبردست رگڑا دیں گے آٹھ نمبر کا ریک مال ان پر استعمال کرے گا بس وہ اس کا ٹویٹر تو لاہور ہے میرا تو ٹویٹر لال اویلی میں ہوگا اور لوگ مجھے ماف کریں میرے تری پنچ اون فائیو پائنٹ تھری یا فائیو پائنٹ فور پتہ نہیں کتنے فالوہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں پھر اگر یہ مقابلہ اسی طرح ہونا ہے تو میں مقابلے کے لیے تیار ہو گئے ہوں میں اعلان جنگ کرتا ہوں اے پی سی کے چوروں ڈاکوں لٹے رہوں اور یارہ پارٹیاں جو اس ملک میں جمہوریت اور اگر اس ملک میں جمہوریت نقام ہوئی میں پہلے کہہ چکھوں اس طرح ٹانگوں کے اندر سے یہ ہاتھ لکال کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے انہوں نے جٹ کا جپہ نہیں دیکھا ابھی جٹ ایسا جپہ ڈالے گا نا کہ پسلیوں سے بھی چیخیں نکل آئیں گی آپ کے کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہیں آپ جٹ کا جپہ جو ہے نا نیچے سے وہ درد شروع ہوگی اور اوپر سے پیچھے سے نکل جائے گی آپ کے مزاک بنایا ہے کہتا ہے جی شیخ رشید جہاں بلاول کہتا ہوگا میں نہیں جاؤں گا صد کے جاؤں اور پکڑائی نہ دوں ایک ہم ہی تو ہیں جو آپ کا خیال رکھے ہوئے ہیں ہم نہ جائیں تو وہ اور بات ہے آپ کے جانے نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے جی کہ شیخ رشید نہیں جائے گا شیخ رشید جہاں ہوں گا ہم نہیں جائیں گے کوئی شخص شہزاد میں جیو پہ چیلنج کر رہا ہوں کوئی پاکستان کا سیاستدان یہ کہے کہ میں جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں ہوں وہ جیو پاکستان پہ آ جائے کل آئے پرسوں آئے کل تو میں کراچی ہوں وہ آئے میں قوم کو بتاؤں گا یہ جھوٹے ہیں یہ منافق ہیں یہ غیر ذمہ دار ہیں ان کا کام صرف تقریریں کرتا ہے ان کی ایبیلٹی کیا ہے لکھوں ہمارے عظیم لوگ مدرسوں میں مدرسے مرد یا جان سے عزیز ہیں یہ مدرسوں کے خلاف مدرسوں کو بڑکا رہے ہیں اس ملک میں کوئی خانہ جنگی برداشت کر سکتا ہے کسی قیمت پر نہیں کی جائے گی اور فضل الرحمان اس لیے لیڈر بنا کہ اس کے پیچھے مدرسوں کے طلبہ ہیں اور نون لیگ جو ہے بڑی معذرت کے ساتھ پندرہ ہزار روپے کی تنخواہ پہ تھری پوائنٹ ٹو بلین کی منی لانڈرنگ ہے غریب آدمی کی تنخواہ یہ نہیں کی کہ یار یہ تین اشاریہ دو بلین کی شباز صاحب نے لانڈرنگ کی ہے یا اس سلمان نے کیا اور نو پوائنٹ تھری یا فور کی کی ہے اس کی سترہ ہزار روپے یہ ایک ہزار روپے غریب کی یہ غریب کی مشکلات کو اور اس کے مسائب کو خریدنے والے لوگ ہیں اپنا گھر بڑھنا آگے بیٹھے ہیں کسی نے پوچھا کہ کس فلیٹ سے خطاب کر رہے ہیں آپ قوم سے یہ کس کے پیسوں کے فلیٹ ہیں اور اب کہتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں ملے گا تم تو پیداوار اس ادارے کی ہو اس ملک میں کوئی ایک شخص بیان نکالے ایک شخص جو یہ بتایا کہ اس ملک میں ایک سائز ان ٹکسیشن بننے سے پہلے اس شخص کو کوئی پاکستان میں جانتا تھا افسوس یہ ہے کہ فوج کی سیلیکشن بھی غلط ہوتی ایسے نکارہ اور بیکار اور تھس قسم کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو ہیں اندر سے یہ زیرو ہیں نہ اکل ہے نہ سوچ ہے نہ مطالعہ ہے نہ سیاست ہے